بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حرم شریف سے بھائی ایک ویڈیو ویرل ہوتی ہے میں آپ کو ساتھ میں پیکچر دکھا رہا ہوں اس خاتون کی اور اس سے لیٹر جو اس ویڈیو کے نیچے بے شمار کمنٹ آئے ہر بندہ اپنی رائے دے رکھا ہے میں آپ بھائیوں سے یہ بولوں گا آپ کو ساتھ میں ویڈیو بھی چلا کر دکھا رہتا ہوں آپ بھائیوں سے یہ بولوں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا بھائی رائے کس چیز کے مطلق یہ تو سرسر غلط ہے نا ایک بات سوچیں بھائی تو یہی ہے نا کہ مثال کا طور پر ایک خاتون مردوں وارے احرام کے اندر خانہ کعبہ میں اور وہ بھی سہن میں جہاں پر تواف ہو رکھا ہے بقاعدہ وہاں پر گھڑی ہوئی ہے اس میں رائے تو بنتی نہیں ہے یہ تو سرسر غلط ہے لیکن رائے کس چیز کے اوپر میں آپ کو بول رہا ہوں اپنی دیجئے کا سن لیں اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں تمام پردیسی بھائی میرے باکھو بھی جانتے ہیں اس چیز کے مطلق وہ حرم شریف جاتے آتے رہتے ہیں عمرہ یا مدینہ شریف زیارات کے لیے اور جو میرے بھائی پاکستانی انڈیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی آپ تو عمرہ کے اوپر آئی ہوں گے بھائی میں اپنی آنکھوں دیکھا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا چھوٹا سا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اسی سے ریلیٹر بات کریں گے اس کے بعد بھائی آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ضرور سناؤں گا اور اپنی رائے کا ظہار بھی ضرور کروں گا سب سے پہلے تو آپ ویڈیو دیکھ لیں ایک خاتون بقاعدہ مردوں برے احرام میں کھڑی ہوئی ہے کیمرہ چل رہا ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور بقاعدہ ویڈیو والے کیمرے والے بندے کو یا جو بھی خاتون ہے اس کو بول اشارہ کر رہی ہے کہ مقامِ ابراہیم اور خانہِ کعبہ کو بھی اس میں لے کر آؤ یعنی کیسے وہ اشارہ کر کے بتا بھی رہی ہے کچھ خواتین جو اس کو دیکھ رہی ہیں وہ اس کی طرف دیکھ کر تھوڑا مسکرہ بھی رہی ہیں یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہوتی ہے بقاعدہ بال اس کے لمبے ہیں بلکل خاتون لگ رہی ہے بقاعدہ پیچھے مقامِ ابراہیم اور خانہِ کعبہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ابھی میں آپ کو شورت سے آپ کا اپنی اکھوں دیکھا قصہ سناتا ہوں اس کے بعد بھائی اپنی رہی بھی دوں گا آپ بھی اپنی رہی کا اظہار کیجئے گا میں خانہِ کعبہ میں تواف کر رہا تھا میرے گلے میں ایک بلیک کلر کا دھاگہ تھا جو سمپل دھاگہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا نہ اس میں کوئی تویز تھا نہ وہ دم کیا ہوا تھا کوئی بھی کہا ایسے بس میں نے شوقیوں تو پر ایسے ڈال لیا اچھا بات کیا کہ ایک میں نماز کا ٹائم ہو گئے تقریباً زہر یا اثر کا تو میں کھڑا ہو گئے ایک صف میں اور تیو در میں ایک توپ میں متوعہ بورنے آپ میرے پاس آتا ہے مجھے بولتا ہے بھی حاضر شرک میں نے بولا بھی اللہ حاضر ماہ شرک بولتا ہے لے حاضر حاضر شرک میں نے بولا اللہ حاضر بس آنا سوی بس مزاق یعنی کہ میں نے ایسے مزاق کے طور پر ڈالا ہوا ہے میں نے نہ اس کو کوئی کسی قسم کا دم کیا ہوا نہ اس میں تویز ہے اس نے بولا پھر بھی اس کو نکال دو میں نے بولا تائیب وہ اس کو نکالنے لگا اس کے کھلا نہیں اس کے ہاتھ میں نے چاپی تھی یہ لاک وغیرہ کھولنے والی اس نے چاپی سے نہ گسا گسا کر بھائی اس کو کٹا اور میری ہاتھ تھیلی کے اوپر رکھا اور مجھے بولا کہ دوبارہ مت ڈالنا میں نے بولا تائیبا نماز سبھی آتی تاریم رباد ربما رکب اچھا بات کیا ہوئی جی ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد میں نماز وہی پر پڑھی یا شاید میں پیچھے چلا گیا برحال وہاں ایک جگہ کے اوپر میں نے نماز پڑھی یا سنتے پڑھی تھی یا نوافل پڑھے تھے اس جگہ کے اوپر تو میں نے جب سلام پھر کر دیکھا ہے تو وہ اس جگہ سے میں کافی پیچھے تھا جہاں پر اس نے وہ میری جو کارا دھاگا تک کھول تھا اس سے کافی پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے جب سلام پھر کر دیکھا تو وہ متوعہ میرے ساتھ اس طرف بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایسے میرے طرف دیکھا بھی ایک دفعہ تو میں سوچ پر پڑھ گیا میں بولا یہ شاید اس ٹائم سے میرے پیچھے تھا کہ یہ کیا دوبارہ ڈالتا ہے اگر میں دوبارہ ڈالتا تو دیفنیلٹی بات ہے پھر وہ مجھے پکڑتے ٹھیک ہے اچھا یہ بات آپ کو صرف بیرہ بتانے کا مقصد یہ تھا اگر یہ خاتون ہوتی تو اس کو باب عبدالعزیز ملک فاہد باب السلام جس کے خانہ کعبہ کے یعنی کہ سہن میں آنے والے دروازے ہیں کسی تا کسی دروازے تو یہ انٹر ہوئی ہے نا اس کو دروازے کے اوپر ہی روک لیا جاتا یا اس سے پیچھے ہی روک لیا جاتا وہاں پر اس کو بولتے کہ تم خاتون ہو یہ کیا کیا ہوا ہے چلو واپس وہاں پر اس کو بھائی چادر وغیرہ ڈالتے اور اس کو بولتے کہ چلو واپس تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بھائیوں کے نیچے جو کمنٹ آئے ہوئے تھے میں بھی اس چیز سے اگری ہوں کس چیز کے اوپر کہ بھائی دیکھیں ایک آپ کو پتا ہے آپ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں یہ معاملات اور سعودیہ ہیں پوری دنیا میں ہیں کہ نہ خاتون اور نہ مرد اور لوگ ان کو بھائی مختلف نام دیتے ہیں تو برحال یہ ان کا بھی بھائی یہاں دنیا داری میں حصہ ہے مکمل یہ ایسی بات نہیں ہے یہ عمرہ پر جا سکتے ہیں اور یہ مردوں کی طرح ہی عمرہ کریں گے خواتین کی طرح نہیں کریں گے یہ کلیر بات ہوتی ہے تو یہ برحال اگر پنجابی میں بات کر لیں تو جسے ہم خسرہ بولتے ہیں اس ٹائپ کا یعنی کہ کوئی بھی آپ ورڈز یوز کر سکتے ہیں تو بھائی یہ آپ ان کو وہی بول سکتے ہیں وہی ہے اس نے حرام ڈالا ہوا ہے ورنہ بھائی اتنا کھلا یہ کھڑے ہو کر ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی اگر کوئی خاتون ہوتی تو اتنی ازادی سے کھڑی ہو کر ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی اس کو فورا نہیں پکڑ لیے جاتا تو میرے نزدیک یہ بھائی وہی ہے نہ مرد نہ خاتون باغی آپ کی اس کے مطلب کیا رائے ہے مجھے کمیٹ میں ضرور دیتا ہیے گا